مسیح عظیم نام میں تمام حاضرین کی سلامتی ہو میرا نام سنیل دلاور ہے اور میں شیخ خبرہ سے آیا ہوں میرا سوال ڈاک صاحب سے ہے کہ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی عزلی ہے تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور عزلی ہے اہلِ سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بھائی صاحب آپ کا سوال مجھے صحیح طریقہ سنائیں نہیں دے رہا ہے آپ اگر دیرے سے سوال پوچھیں گے آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر ون جس پہ بھائی بول رہے ہیں سوال کرنے کے لئے اس کے علاوہ باقی مائک میوٹ کر دیں خبوش ہی آ رہا ہے اللہ غیر مخلوق ہے یعنی عزلی ہے تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور عزلی ہے اہلِ سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی عزلی صفت اور قائمبل ذات ہے مسنن احمد اور سنن ابن ماجہ کتاب الاداب باپ سواب القرآن 348 اور 352 میں صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن کا تجسم ہوگا جو کہ حادث ہوگا اور نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور اللہ سے شفائت کرے گا یعنی اللہ کا کلام مجسم ہو کر جسم اختیار کرے گا تو یہاں سے کلام اللہ کی عزلیت اس کا ناتق ہونا اور تجسم تینوں ثابت ہیں یہی تین باتیں ہم خداوندی یسو مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور عزلی ہے اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا اور اہلِ اسلام نہیں مانتے اس لئے ہم نے اپنے موقع کی تقویت کریے بھائی صاحب ذرا آسان اردو میں سوال کیجئے آپ فسی اردو میں بات کریں گے تو آجی چیز میرے سر کے اوپر سے جاریے آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کر رہے ہیں آسان اردو میں کیجئے آپ اگر فسی اردو آلہ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا تو آپ آسان سمپل اردو میں آپ سوال پیچھے آپ جو پوچھ رہے ہیں اور ترجمہ بھی ہونا چاہے صاحب آسان اردو میں کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فسی اردو میں فسی اردو میں وہ لوگ کے لئے جو اردو میں مہارت رکھتے اب ان کو پوچھ سکتے میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں آپ آسان ترجمہ سے پوچھے تو اس کا جواب دے سکوں گا ہمیں آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ بھیجھیں جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے آپ انگریزی جانتے ہیں آپ انگریزی جانتے ہیں نہیں انگریزی نہیں جانتا اچھا تو آسان اردو میں پوچھیں اچھا تو آسان اردو میں پوچھیں اوکی 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 انگریزی جانتے ہیں اردو نے آپ جب اوکی اوکی بول رہے تھے میں سمجھا آپ انگریزی جانتے ہیں انگریزی میں پوچھیں گے میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا جو کہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا کلمہ ہے اور عزلی ہے مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے اللہ کے آپ کی سمجھ بھی نہیں ہے رہی بات اللہ کے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے کیا ہے اللہ کا کلام اس کی صفت ہے شفت جی شفت جی تعریف صفت 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 بولیے نا جی صفت جی ہم بولیے اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے اور اللہ کا کتاب نے جسم اختیار کیا یہ بالکل غلط بات ہے اللہ کا یہ حوالہ مجود ہے آپ یہ غلط ترجمہ پڑھے ہوئی میں ترجمہ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوئے ہیں کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفائت کرے گا اللہ سے شفائت کرے گا انسان کی صورت میں آگے جی اور اس کا تجسم ہوگا یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا عدلی عدلی کا معنی کیا ہے ہمیشہ آگے لئے نیور لاسٹنگ نیور لاسٹنگ ہاں عدلی ہے اور تو اس لئے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لئے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے مگر آپ درہ آستے سے بات کریں گے آپ کے پاس نہیں جا آپ اپنے آپ ہی بات کر رہے یہاں مجھے مایکروفون پر سنائی نہیں دے رہے پہلا چیز یہ میرا مایکروفون سے آپ کے آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے فاسمت بات کیجئے آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاس بات کر رہے آستے سے بات کیجئے آپ کو بات کرنی کی حادث نہیں ہے شاید سر اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسو مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا تو ہمارے والا قیتہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں ابھی سمجھا آپ کا سوال ایسا پوچھو پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا قلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا علیہ السلام قلمہ اللہ برابر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا قلام ہے ہمارے اقائد کے تابق یسو مسیح قرآن میں بھی لکھا کہ قلمہ اللہ ہے میں بائبل کی بات کر رہا ہوں میں آپ قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں بھائی صاحب کا سوال ہے ابھی سمجھا میں بائی بل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا قلمہ ہے میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھے لئے عیسیٰ علیہ السلام قلمت اللہ ہے is the word of God قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہائپ ہر پیغمبر قرآن مدلہ ہے کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ مجود ہے یہ بھائی صاحب آپ نے سوال پوچھ لینا ابھی ابھی مائک بن کرو آپ کا آپ بیچ میں انٹرپ نہیں کر سکتے آپ کو شروع بتایا تھا ابھی آپ کا سوال سمجھا جواب شروع کیا یہ سوال جواب کا سیشن ہے ڈیبیٹنگ کا سیشن ہے وہاں ایک آدمی آیا تھا نا مسلم ڈیبیٹنگ سیشن کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرشین مشنری ہے ہم ان کو بہت شکل دیتے آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے وہ کرشین مشنری کو بہت شکل دیتے میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے شوک ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا یہاں سوال پوچھے ابھی چھپ رو پہلا سوال سمجھنے پیام ہے سوال سمجھ گیا جواب دینے لگا بیٹ بیٹو پکرے بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے ڈیبیٹنگ سیشن نے یہ پرابلم ہے آپ کو رہے گا اکر بھائی حکمت سے بات کرو اتنا لمبا ٹائم دیا تو بھائی صاحب کا سوال تھا یہ بائیبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہیں تو مہینے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کے طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے ابنہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مانتے ہیں کیونکہ صرف لقب گیا گیا ہے اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ عیبراہم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہے تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے قلام اللہ یعنی اللہ کا قلام اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے کہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ اسلام کو جانتے ہیں اور قرآن مجید کو جانتے ہیں قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کے طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا قلام ہے اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے کچھ لوگ نے مانے کچھ لوگ نے نہیں مانے تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لئے وہ خدا ہے بالکل غلط ہے قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونٹی ٹو لقد قفر اللذین قالو ان اللہ اسب نمر امہ وہ قفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے وقال المسیح بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل او اسرائیلو اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو ربی و ربکم جو میلے رب ہے تمہیں رب ہے اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا فقد حرم اللہ علی الجنہ اللہ اس کے لئے جنت حرام کریں گا وما وہو نار وما لزولمی مننسار اور اس کے لئے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لئے ٹھکانا ہوں گا یہ صاف توڑ کے لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونٹی ٹو لَقَتْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم اللہ السلام کے بیٹے اللہ ہے وقال المسیح لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل او اسرائیلو اللہ کی عبادت کلو ربی وربکم جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے انہوں میں عشق باللہ اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا فقد حرم اللہ علی الجنہ اللہ اس کے لئے جنت حرام کریں گا وما وہن نار وما لظالمی من انسار اور اس کے لئے آگ اس کے لئے جہنم اس کا ٹھکانہ رہیں گا تو یہ صاف توڑ کے کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے بلکل غلط ہے قرآن میں صاف طور کے لئے لائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ قفر کر رہے ہیں